بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو اینیش فیکچرز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ مینررس تیورم کے دو قویشنز سولف کریں گے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں اپنے مینررس تیورم کو جو ہے ڈسکس کیا تھا جیسی ہم نے مینررس تیورم کو لاسٹ ویڈیو میں پروف کیا تھا ہم نے دو ریزلٹ جو ہے وہ نکالے تھے کہ اگر ہمارے پاس کی اوف این کی ویلیو کونسٹنٹ آئے گی تو ہم کہیں گے سرفس جو ہے وہ سفیر ہے اور اگر ہمارے پاس کئی این کی ویلیو زیرو آئے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ پلین ہے اب ہم اسی سے ریلیٹیڈ کچھ قویشنز کریں گے ہمارے پاس قویشن ہے مطلب کہ ان تینوں کی ویلیو جو ہے وہ ایلفا کے ایک ول ہے ایلفا ان تینوں کے ایک ول ہے ہم نے یہ بات کی تھی کہ سفیر کب ہوگا جب ہمارے پاس کئی این کی ویلیو جو ہے وہ کونسٹنٹ آئے گی اور جب کی این کی ویلیو زیرو آئے گی تب ہمارے پاس سرفیس کیا ہو جگہ جی پلین ہم نے یہ بتانا ہے کہ سرفیس ہماری پلین ہے یا پھر سفیر سب سے پہلے یہاں پھر ہم کی این کی ویلیو لکھیں گے لوگوں نے اگر لاس ویڈیو دیکھی ہے تو ہم نے اس میں رسکس کیا تھا کہ منرلس تیورم کی اندر ہی جو اس کی دیفینیشن ہے اس میں ہمیں کی این کی ویلیو دی گئی ہوتی ہے اور لاس پہ الٹی میٹلی جب ہمارے پاس یہ چیز بنتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کی این کی ویلیو تھی اور اس طرح سے ہمارا یہ پروف جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم کی این کی یہ والی ویلیو جو ہے وہ اس کو یوز کریں گے تو یہاں پہ ہم نے کی این کی ویلیو ایز ایز لکھتی اب ہم کیا کریں گے ہم ڈیش والی ٹرمز کو اوپن کریں گے ہمیں پتا ہے کہ جب بھی ڈیش آتا ہے اس کا مطلب کہ ہم نے اس چیز کا ڈیریویٹیو لیا ہے ویلیو رسپیکٹو ایس اب یہاں پہ یو ڈیش کا سکیر ہے اس کا مطلب کہ یو کا ڈیریویٹیو جو ہے وہ ہم نے ایس کے رسپیکٹ لیا ہے اس کی جو اس ٹرم کا جو ہے یہاں پہ سکوئر ہے یہاں پہ یو ڈیش کا مطلب کہ ہم نے یو کا ڈیریویٹیو ایس کے رسپیکٹ لیا ہے یہاں وی ڈیش کا مطلب کہ ہم نے وی کا ڈیریویٹیو ایس کے رسپیکٹ لیا سیم ایسٹیز یہاں پہ وی ڈیش کو ہم نے اوپن کر کے وی کا ڈیریویٹیو ہم نے ایس کے رسپیکٹ کر دیا ہے اور اس ٹرم کا پھر ہم نے یہاں پہ سکوئر لے لیا اس ٹرم میں ہمارا پاس ڈی ایس سکوئر آتا ہے اگر ہم دیکھیں تو اس ٹرم کو ملٹیپلائی کرنے سے ہمیں ڈی ایس سکوئر ملے گا اور یہاں پہ بھی ہمیں ڈی ایس سکیر ملے گا تو ہم کیا کریں گے اس چیز کو ہم کومن لے کے یعنی کہ ایل سیم کی صورت میں لکھ دیں گے اور یہ ساری ٹرم جو اوپر لکھی ہوئی تھی وہ یہاں پہ ایسٹیز آ جائے گی اب یہاں پہ ہم نے اس ایل کی ایم کی اور این کی ویلیو پٹ کرنی ہے وہ ویلیو کیسے پٹ کرنی ہے اس کو ذرا ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں ہم سٹیٹمنٹ میں دیکھیں تو ہمیں تمام پوائنٹ جو دیئے ہوئے ہیں اسی کو سو ایل فا دیئے گئے ہیں ہم کیا کریں گے اگر ہم یہاں سے ایم کی ویلیو چاہیے تو یہ جو یہ ایف ہے یہاں پہ ایل فا کے ساتھ جا کے ملٹپلائے ہو جائے گا اور ہمیں ایم کی ویلیو مل جائے گی اس طرح سے ہم یہاں پہ ایل ایم اور ایل ان سب کی ویلیو جو ہیں وہ فائنڈ آٹ کر لیں گے یہاں سے ہمارے پاس ایم کی ویلیو ایف آلفہ آگئی یہاں سے این کی ویلیو جی آلفہ آگئی اور ایل کی ویلیو ہمارے پاس ای آلفہ آگئی دیکھیں ان فنڈمنٹل فارم تو وہ ہم پہلے کوچنز میں ڈسکس کر چکے ہیں جس کی ویلیو ہمارے پاس یہ آتی ہے تمام ویلیوز کو ہم پٹ کر دیں گے اس کے این کی ویلیو سب سے پہلے ہم نے دی ایس سکوئر کی ویلیو پٹ کی جو کہ یہاں پہ اس طرح سے آگئی ہے L چونکہ ہمارے پاس E alpha کی ایک بان پس تو یہاں سے ہمارے پاس E alpha آگیا M کی جگہ پہ ہمارے پاس یہاں پہ F alpha آجے گا N کی جگہ پہ ہمارے پاس G alpha آجے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ساری term signature جو ہیں وہاں پس میں similar ہیں صوائے alpha کی ٹھیک ہے 2F 2F سے cancel ہو جہے گا G G سے cancel ہو جہے گا EE سے cancel ہو جہے گا دی او سکیر، ڈی او، ڈی وی، ڈی وی سکیر جو آپس میں کینسل ہو جائیں گے آپ کے پاس صرف اور صرف ایلفہ بچے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس کین کی ویلیو کیا آجے گی ایلفہ اور اگر ہمارے پاس ایلفہ کونسٹنٹ ہوا تو یہ جس سرفیس ہے ہمارے پاس وہ سفیر ہوگی اور ایلفہ ہمارے پاس اگر زیرہ ہوا تو یہ جس سرفیس کی ہمارے پاس یہ پلین ہوگی اسی طرح کا ایک اور کوشن ہمارے پاس یہ ہے کین کی ویلیو ہمیں بتا ہے کہ اس چیز کے ایکل ہوتی ہے یہاں پہ ہم لوگ یو ڈیش کو یو ڈیش وی ڈیش کو جو ہے اوپن کر دیں گے ہمیں بتا ہے کہ ڈیش کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیری ویٹیف ایس کی رسپیکٹ لیا گیا ہے تو یہاں پہ ہم نے یو ڈیش کا مطلب کہ ڈیری ویٹیف اف یو وی 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 رسپیکٹ ٹو ایس ٹھیک ہے اور جہاں پہ سکوئر تھا ہم نے اس کا سکوئر کر دیا اس کے بعد نیچے ہمارے پاس ڈی ایس کیر کومن آ رہا ہے تو ہم نے اس کو ایدہ فارم اپ ایل سیم لکھ دیا ہے اس کے بعد ڈی ایس کیر کی ویلیو جو ہے وہ ابھی ہم نے پچھلے کوشنز میں دیکھی تھی وہ یہاں پہ ہم نے پوٹ کر دی اسی طرح یہاں پہ ہم نے ایل ایم اور ایم کی ویلیو پوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اگر ہمیں ای کی ویلیو چاہیے تو ایل ایلفہ بن جائے گی اگر ہمیں ایف کی ویلیو چاہیے تو ایم ایلفہ بن جائے گی اور اگر ہمیں جی کی ویلیو چاہیے تو وہ ایل ایلفہ بن جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ ڈی ایس سکوئر کی ویلیو پوٹ کر دی ہے یہ ڈی ایس سکوئر کی ویلیو تھی جس کو ہم نے یہاں پہ پوٹ کر دیا اس کے بعد ہمیں ایل کی ویلیو چاہیے ہمیں سٹیٹمنٹ میں e over l is equal to alpha given ہے یہاں سے l کی value کیا بن جائے گی e over alpha m کی value ہمارے پاس f over alpha آ جائے گی اس طرح ہمارے پاس n کی value کیا آ جائے گی g over alpha اب ہم کیا کریں گے ان سب کو put کر دیں گے اپنی equation کے اندر ساری values کو ہم نے put کر دے k n کی value کے اندر یہاں پہ e over alpha آ گیا یہاں پہ f over alpha آ گیا n کی جگہ پہ یہاں پہ g over alpha آ گیا اگر آپ لوگ دیکھیں تو سب چیزیں جو ہے وہ آپ اس میں cancel ہوتی ہے except one over alpha ٹھیک ہے تو one over alpha جو ہے وہ یہاں پہ اگر ہم common لیتے ہیں تو باقی ساری terms آپ اس میں cancel ہو جائیں گی یہاں سے ہمارے پاس one over alpha باہر چلا جائے گا تو e du square رہ جائے گا یہاں سے اگر one over alpha باہر چلا گیا تو two f du dv رہ جائے گا یہاں سے اگر one over alpha باہر چلا گیا تو g dv square رہ جائے گا جو آپ اس میں cancel ہو جائے گا ہمارے پاس صرف سے one over alpha بچ جائے گا اگر ہمارے پاس one over alpha جو ہے وہ zero کی equal ہے تو ہمارے پاس surface کیا ہوگی plane لیکن اگر one over alpha ہمارے پاس constant ہے تو جو surface ہوگی وہ پھر sphere ہوگی